اگر دنیا کے سب ہی دیشوں نے سڑک درگھٹنائے روکنے کے لیے کوئی ضروری قدم نہیں اٹھائے تو ورش 2030 تک ٹریفک پوری دنیا میں لوگوں کی موت کی ساتھویں سب سے بڑی وجہ بن جائے گا ہم نے تصویروں کی مدد سے اس پوری خبر کا وشلیشن آپ کے لیے کیا تھا لیکن ہم صرف وشلیشن تک ہی سیمت نہیں رہتے ہم اس کا فالو اپ بھی کرتے ہیں اور آپ کو سمسیاؤں کے سمادھان بھی ہم بتاتے ہیں اور آج بھی ہم سڑک درگھٹناؤں پر اپنے وشلیشن کا ایک فالو اپ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اس سے بچنے کا ایک نیا سمادھان بھی ہم بتائیں گے ہمارے پاس گجرات کے راجکوٹ سے ایک ویڈیو آیا ہے جسے دیکھنا آپ سب کے لیے ضروری ہے کیونکہ ایسا حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ ویڈیو راجکوٹ کے ایک بس ٹینڈ کا ہے جہاں ایک ڈرائیور لاپروہی سے اپنی بس کو ریورس کر رہا تھا تصویروں میں آپ ایک بزرگ کو ایک دوسری بس کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اپنی بس کو ریورس کر رہے ہیں ڈرائیور کی لاپروہی کی وجہ سے یہ بزرگ ویقتی دو بسوں کے بیچ میں فس گیا اور دب گیا اور بعد میں علاج کے دوران ان کی مرتی ہو گئی لاپروہی صرف بھارت میں نہیں ہوتی ویڈیشوں میں بھی ایسی لاپروہی ہوتی ہیں اب جو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بھارت کا نہیں بلکہ برٹین کا ہے جس میں ایک ٹرک ڈرائیور کی لاپروہی کی وجہ سے تین بچوں اور ایک مہلہ کی موت ہو گئی یہ ویڈیو اگست 2016 کا ہے اور اس ویڈیو میں سڑک پر لاپروہ ڈرائیورز کو رنگے ہاتھ پکڑنے کا ایک طریقہ دکھائی دیتا ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور پھر ہم اس ویڈیو میں چھپی شکشہ کا وشلیشن کریں گے لیکن ویڈیو کو آپ پہلے دھیان سے دیکھئے آپ نے تصویروں میں یہ تو دیکھ لیا کہ سڑک پر 80 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ایک ٹرک اچانک سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیوں سے ٹکرا جاتا ہے لیکن اس ویڈیو میں خبر صرف سڑک درگھٹنا نہیں ہے بلکہ خبر ہے وہ لاپروہی جس نے چار لوگوں کی جان لے لی اس حادثے سے ٹھیک پہلے ٹرک کا ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل فون میں چل رہے میوزک ٹریک کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی دوران اس کا دھیان سڑک سے ہٹ گیا کیونکہ وہ اپنے موبائل فون میں ویست تھا اور پھر یہ درگھٹنا ہوئی دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آروپی ڈرائیور نے درگھٹنا سے ٹھیک ایک گھنٹے پہلے ایک ڈکلیریشن پر دسخط کیے تھے اس نے اپنے ایمپلائیور سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹرک چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال نہیں کرے گا حالانکہ ٹرک کے اندر لگے کیمرے کی وجہ سے یہ ڈرائیور پکڑا گیا یہ خبر دیکھتے وقت اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ گھٹنا تو بٹن کی ہے پھر آپ کا اس سے کیا لینہ دینا ہے تو اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو کچھ آنکڑوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اپسوس نامک مارکٹ ریسرچ ایجنسی نے ورش 2013 میں ایک سروے کیا تھا اس سروے میں پایا گیا تھا کہ بھارت کے ہر دس میں سے تین ناغریک ایسے ہیں جو ڈرائیونگ کرتے وقت موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اس سروے کے مطابق ورش 2013 میں 29 فیصدی بھارتی ناغریک ایسے تھے جو گاڑی چلاتے وقت فون کا استعمال کرتے تھے جبکہ اس کا گلوبل ایوریج صرف 22 فیصدی تھا سروے میں جانکاری دی گئی تھی کہ ہر دس میں سے تین بھارتی ناغریک گاڑی چلاتے وقت یا تو فون سے میسج بھیجتے ہیں ای میل کرتے ہیں یا پھر سوشل میڈیا کو ایکسس کرتے ہیں یعنی گاڑی چلاتے وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ فیس بک پر کون کون سے میسجز آئے ہوئے ہیں سروے میں بتایا گیا تھا کہ 35 یا اس سے کم عمر کے 34 فیصدی بھارتی ڈرائیونگ کے دوران اپنے فون کا استعمال کرتے ہیں سروے میں یہ بھی پائے گیا تھا کہ 26 فیصدی مہلائیں بھی گاڑی چلاتے وقت فون کا استعمال کرنے سے باز نہیں آتی یہ سروے ستمبر 2013 کا تھا جسے اب تین سال سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے ظاہر سی بات ہے ان آکڑوں میں اب بہت اضافہ ہو چکا ہوگا ورش 2015 میں ایسو چیم نے احمداباد میں ایک سٹڈی کی تھی اور اس سٹڈی میں پائے گیا تھا کہ احمداباد کی سڑکوں پر ٹو ویلر چلانے والے 65% لوگ اور کار چلانے والے 55% لوگ ڈرائیونگ کے دوران اپنے فون کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت خطرناک بات ہے آپ کو شاید اس بات کی جانکاری نہ ہو لیکن ورش 2015 میں یونائٹڈ نیشنز نے دنیا کے دس ایسے دیشوں کی پہچان کی تھی جہاں سب سے زیادہ سڑک درگھٹائیں ہوتی ہیں اور دکھ کی بات یہ تھی کہ ہمارا دیش بھارت اس لسٹ میں پہلے نمبر پر تھا اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کو دنیا میں سڑک درگھٹناوں کی راجدھانی کہا جاتا ہے آپ نے گوھر کیا ہوا کہ ہمارے دیش میں زیادہ تر سڑک درگھٹناوں کے بعد لمبی چوڑی کانونی پرکریہ چلتی ہے کئی ماملوں میں دوشی ڈرائیور کو سازا بھی ہو جاتی ہے حالانکہ کئی ماملے ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں دوشی ڈرائیور سبوتوں کے آبھاو میں چھوٹ جاتا ہے اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہماری پرکریہ یہ سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتی کہ آخر کار سڑک درگھٹناوں کی مول وجہ کیا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب مل سکتا ہے اگر آپ کی گاڑی میں ڈیش بورڈ کیمرہ یا ڈیش کیم لگا ہو آپ میں سے کئی درشکوں کو اس کے بارے میں شاید جانکاری نہیں ہوگی اور اسی لیے پہلے میں آپ کو ڈیش کیم کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں کار ڈیش بورڈ کیمرہ یعنی ڈیش کیم کو وہانوں میں درگھٹناوں کی اصلیت دکھانے کے لیے لگایا جاتا ہے اسے گاڑی میں اس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی کار کا انجن سٹارٹ ہوگا یہ خود بخود آن ہو جائے گا اور ریکارڈنگ موڈ میں چلا جائے گا ڈیش کیم میں بلٹ ان میموری ہوتی ہے اور یہ ایک لوپ میں ریکارڈنگ کرتے ہیں یعنی جب آپ کی گاڑی میں لگے ڈیش کیم کی میموری فل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ پرانی فٹیج کو اوور رائٹ کر کے ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے آپ کی کار کے ڈیش بورڈ پر لگا یہ کیمرہ سڑک درگھٹنا کی ستھی میں ایک آئی ویٹنس یعنی گواہ کے طور پر کام کرتا ہے اس کی مدد سے اس بات کا پتا چل سکتا ہے کہ سڑک درگھٹنا کے وقت کس کی غلطی تھی اور درگھٹنا کس وجہ سے ہوئی یعنی جس طرح سے ہوای جہازوں میں بلیک باکس کام کرتا ہے اسی طرح سے کاروں میں ڈیش کیم کام کرتا ہے حالانکہ دنیا کے زیادہ تر دیشوں میں گاڑیوں میں ڈیش کیم لگانا غیر قانونی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سڑکوں پر وہاں چلا رہے یا پیدل چل رہے دوسرے لوگوں کی پرویسی میں دخل ہوتا ہے لیکن رشیہ ایک ایسا دیش ہے جہاں گاڑیوں میں ڈیش کیم کا استعمال کیا جاتا ہے WHO یعنی World Health Organization کے مطابق رشیہ میں سڑک درگھٹناوں کی ستھی کافی درانے والی ہے کیونکہ وہاں سڑک پر گاڑی چلانے والے ہر ایک لاکھ ڈرائیورز میں سے قریب اٹھارہ ڈرائیور سڑک درگھٹناوں میں مارے جاتے ہیں رشیہ میں لوگ ڈیش کیم کی مدد سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کی سڑک درگھٹنا کے وقت غلطی کس کی تھی اور ایک ریپورٹ کے مطابق رشیہ میں دس لاکھ گاڑیاں ایسی ہیں جن میں ڈیش بورڈ ویڈیو کیمراز لگے ہوئے ہیں UAE میں پرویسی کی وجہ سے پہلے نجی گاڑیوں میں ڈیش کیم لگانے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب اسے مانتہ دے دی گئی ہے یوروپین دیش لگزمبگ میں گاڑیوں میں ڈیش کیم لگانا اور اب غیر قانونی نہیں ہے کیونکہ حالانکہ اگر کوئی ڈیش کیم کا استعمال کر کے ساروجینک ستانوں پر ویڈیو بناتا ہے یا پھر فوٹو لیتا ہے تو اسے غیر قانونی مانا جاتا ہے جن میں نجی گاڑیوں میں چھوٹے کیمراز لگانے کی اجازت ہے حالانکہ ان تصویروں کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے حالانکہ برٹین، تائیوان اور آسٹریلیا جیسے دیشوں میں گاڑیوں کے اندر ڈیش بورڈ کیمرے کا استعمال تیزی سے اب بڑھتا جا رہا ہے گاڑیوں میں ڈیش کیم کے استعمال کی دوسری سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس سے آپ سڑک درگھٹنا کے بعد ثبوت پیش کر کے آسانی سے اپنا انشورنس کلیم لے سکتے ہیں اس سے فراد کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے گاڑیوں میں ڈیش کیم کا استعمال کیسے کسی درگھٹنا کے آروپی کو جیل کے اندر پہنچا سکتا ہے اس سے سمجھنے کے لیے اب میں آپ کو آج کی لیٹس تصویر دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے پاس امریکہ سے آئی ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے ایک پیسنجر ٹرین اور ٹرک کے بیچ ہوئی ٹککر کی یہ تصویریں پولیس کی گاڑی میں لگے ڈیش بورڈ کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے حالانکہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس درگھٹنا میں ٹرک میں موجود ویقتی کو گمبھیر چھوٹ نہیں آئی لیکن ڈیش بورڈ کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تصویروں کی مدد سے جانچ کی آدیش دی دی گئے شروعاتی جانچ میں یہ پتا چلا کہ جس وقت ٹرین وہاں سے گزرنے والی تھی اس وقت ریلوے کی کروسنگ کھلی ہوئی تھی جبکہ اسے بند ہونا چاہیے تھا اتنا ہی نہیں ٹرین نزدیک ہونے کی ستیتی میں فلیشنگ لائٹس اور بیلز یعنی گھنٹی بجنی چاہیے تھی لیکن یہ پورا سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا اگر پولیس کی گاڑی میں ڈیش بورڈ کیمرہ نہیں لگا ہوتا تو سسٹم کی اس کمی کا پتہ ہی نہیں چل پاتا آج آپ کو ڈیش بورڈ کیمرے کے بارے میں بتانا اس لئے ضروری تھا تاکہ آپ اس کے مہتو کو سمجھ سکیں ہمیں لگتا ہے کہ بھارت میں بھی ایسے طریقوں کو اپنانے پر وچار کرنا چاہیے اور تمام کمپنیاں جو گاڑیاں بناتی ہیں انہیں اب ڈیش بورڈ میں اس طرح کے کیمرے فٹ کر کے گاڑیاں بنانی چاہیے اس ڈی این ای ٹیسٹ سے یہ شکشہ ملتی ہے کہ دیش کے ہر ناغرک کو ٹریفک نیموں کا پالن کرنا چاہیے اور کسی بھی قیمت پر سڑک پر لاپروہی نہیں بھرپنی چاہیے ہمارے دیش میں صرف ہائیوے اور بڑی بڑی سڑکیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا اچھی سڑک پر اچھی گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ذمہ دار بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور جب تک لوگ سڑک پر ایک ذمہ دار ناغرک کی طرح ویوار نہیں کریں گے ہائیوےز اور ایکسپریس ویز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو لوگ ٹریفک کے نیموں کا پالن نہیں کرتے انہیں پکڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی کارگر ویوستہ نہیں ہے آپ کوئی بھی دیش آپ دیش میں کوئی بھی شہر لے لیجیے کوئی بھی جگہ لے لیجیے ہمارے پاس کوئی ایسی ویوستہ نہیں ہے جہاں ہم ایسے لوگوں کو پکڑ سکیں اسی وقت جب وہ کانون توڑتے ہیں اور ہمارے دیش میں اتنے کڑے کانون بھی نہیں ہیں کہ لوگ انشاثن میں رہیں اور انہیں کانونوں کا ڈر ہو اسی لیے آج ہم نے آپ کو یہ سمادھان سجایا اگر سرکار ٹھیک سمجھے تو اسے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہم پورے دیش میں اتنے لوگوں کی تیناتی نہیں کر سکتے کہ وہ ہر وقت ہر گاڑی پر نظر رکھیں ایک ایسی ہی ٹیکنالوجی ہے جو دیش میں ہر کار چالک پر ہر وہن چالک پر نظر رکھ سکتا ہے اور ہمیں اس بات کو انیوارے کر دینا چاہیے کہ جب بھی کوئی درگھٹنا ہو تو انشورنس کا کلیم تب ملے جب اس گاڑی میں لگے ڈیش کیم کی فٹیج انشورنس کمپنی دیکھ لے اور یہ تیہ ہو جائے کہ اس درگھٹنا میں چالک کی کوئی غلطی نہیں تھی تب ہی اسے انشورنس ملنا چاہیے